آپ کو اہلِ بیت کی محبت کے دعوے دار کہتے ہیں مگر یہ سو پرسنٹ جھٹے ہیں سو پرسنٹ ہم اپنے گھر کا جھگڑا سلٹا نہیں پاتے ہیں بھائی بہن برادری کا چودہ سو سال پہلے کیا میرا باپ موجود تھا ماں پہ حضرتِ امیرِ معابیہ حضرتِ مولا علی ان کے بیچ کیا بات ہوئی کیا نہیں ہوا ہم موجود تھے وہاں پر امائشہ صدیقہ اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم کے بیچ جو معاملہ ہوا کیا ہم موجود تھے وہاں پر پانچ لکھ کی نماز پڑھتے ہوئے ہمارے سنیوں کو موت آتی ہے موت اور فتنہ کرتے بیٹھے چودہ سو سال پہلے کا کبھی آئینے میں چہرہ دیکھا جو کہ حضرتِ امیرِ معابیہ اس شخصیت کا نام ہے تقابل کس ملاقہ نام ہے یا کیوں تقابل پیش کرتے ہو یہ اچھے ہیں کہ یہ اچھے ہیں نبی نے جس کو فرما دیا وہ اچھا ہے اور اللہ کا بادہ وَقُلَّ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَا میرا رب فرمتا اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا بادہ فرمایا ہر صحابی سے حضرتِ امیرِ معابیہ وہ ہیں جنہوں نے بیس سال بازابتہ طور پر خلیفہ کی حیثیت سے اسلام کی باغڈور سمالی ہے اور بیس سال بادشاہ کی حیثیت سے مسلمانوں اور اسلام کی کمانڈری کی ہے اور اسلام کی حدود کو ان علاقوں تک پہ جایا ہے جہاں کا تصور بھی انسان نہیں کرتا ہے یزید خبیص تھا بیٹے کے کسور کو باپ پر ٹھوپنے والوں تمہیں حیاء نہیں ہوتی ہے شرم و غیرہ سے دوب مرنے کی بات حضرتِ نو کا بیٹا کافر تھا کیا اس کے کفر کو حضرتِ نو پر مسلط کیا جائے گا حضرتِ لود کی بیوی کافرہ تھی کیا ان کی بیوی جو کافرہ تھی اس کے کفر کو حضرتِ نو پر مسلط کیا جائے کربلا کے تفتر ریکزار میں سب سے پہلا تیر چلانے والا عمر بن سعد عشرِ مبشرہ کے صحابی حضرتِ سعد ابن عبی وقاس کا لڑکا تھا تو کیا عمر کے اس جرمِ قبی کا الزام جنتی صحابی کے سر ڈالا جائے گا اس کو جنگلی پن کہتے ہیں اسے بےہودگی کہتے ہیں اس تناظر میں قومِ مسلم کے لوگوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے حضرتِ علی کی محبت میں پگلا مت جاؤ صدیقِ اکبر بھی ہمارے سر کے تاج عمر فاروق بھی ہمارے سر کے تاج عثمانِ غنی بھی ہمارے سر کے تاج مولا علی سرکار بھی ہمارے سر کے تاج اہلِ بیتِ مصطفیٰ کے سب ہمارے سر کے تاج ہم چھوٹا مو اور بڑی بات کرنے لگے یوں نہیں تھا یوں تھا تم جانتے ہو حضرتِ حسنِ مجتبار رضی اللہ تعالیٰ انہو نے بازابتہ طور پر چھے مہینے کی خلافت کی باغ دور سمالنے کے بعد حضرت عمیرِ معاویہ سے صلح کر کے یہ ذمہ داری ان کو سوپ دی اور ہماری پیاری آقا علی اسلام کی اس پیشین گوئی کا بازابتہ طور پر آپ نے اپنے ذمہ داری سے براہ ہونے کا ثبوت دیا میرے آقا فرمائے تھے کہ میرا یہ نوازہ جو حسن ہے نا یہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا نبی نے مسلمانوں کا گروہ کہا وہ اگرے کون تھا ایک حضرت امام حسن کے ماننے والوں کا گروہ تھا اور ایک حضرت عمیرِ معاویہ کے ماننے والوں کا گروہ تھا نبی نے کہا یہ دو مسلمانوں کے گروہ میں میرا شہزادہ صلح کرائے گا نبی تو مسلمان کہہ رہے ہیں اور اند بکتوں کا حال یہ ہے یہ انڈ شنڈ بکے جا رہے ہیں کسی بھی صحابی نے اگر ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہے پوری دنیا زمین بھر کے سونا خرج کرے اس مٹھی بھر جو کے سواب کے برابر نہیں پہنچتے ہیں صحابی کسے کہتے ہیں صحابی اس خوش قسمت انسان مسلمان کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی آنکھوں سے جلوے یار دیکھا ہو اور ایمان پہ خاتمہ ہوا ہو اسے صحابی کہتے ہیں کوئی شخص لاکھوں کروڑوں سال کی عمر پا جائے چوبیس گھنٹہ سجدے میں سر رکھے رہے اللہ کی قسم کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچتا کبھی نہیں پہنچتا جب یہ بات حضرت غزالی زمان علمہ احمد سید قاظمی رحمت اللہ تعالیٰ سے پوچھی گئی کسی شخص کو لاکھوں کروڑوں سال کی عمر مل جائے اور وہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ عبادت میں گزارے تو کسی صحابی کے برابر کیوں نہیں پہنچ سکتا ہے تو بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں غزالی دورہ فرماتے ہیں اس لیے نہیں پہنچ سکتا ہے اللہ نے اپنے محبوب کا چہرہ ایمان کی حالت میں دیکھنے کی بنیاد پر ایک نظر پر جو ثواب رکھا ہے کروڑوں سال کی عبادت میں نہیں رکھا کروڑوں سال کی عبادت میں وہ ثواب نہیں اس لیے اپنے آپ کو تھوس بنا کے لکھئے سب سے آخری اور سب سے امپورٹن پیغام آج کی تاریخ میں ہماری قوم کی بہن بیٹیاں بلکی تین تین چار چار پانچ پانچ بچوں کی ماں لب ٹریپ کا شکار ہو کر کے مرتد ہوتی جا رہی ہیں ابھی بازابتہ طور پر ایک عورت نے دو بچوں کے ساتھ مذہب اسلام چھوڑ کر کے ارتداد کا راستہ اختیار کی کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہے کہ جس دن ہمیں ایسی خبر سننے یا پڑھنے کو نہ ملتی ہو کہ فلا علاقے میں ایک مسلم بچی جو ہے بھاگ گئی اور اس نے اپنا مذہب بدل ڈالا انہیں یوں کیا انہیں یوں کیا اور پھر کیا ہوتا ہے چار تین پانچ مہینہ گزرتے ہیں اس خاتون کی لاش کے تین تین چار 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 ٹکڑے کیے ہوئے نالی اور گھٹر میں ملتے ہیں اس کے باوجود بھی ہماری قوم کی بچیاں اندھی ہو چکی ہیں اوہ مار بہنوں اپنی بچیوں کے دل میں عشق مصطفیٰ کا ایسا پیغام پھرو دو سرائع کر دو مر جانا تو گوارہ ہے مصطفیٰ کی شریعت سے ہٹنا گوارہ نہیں یہ میسے دیجئے اپنی بچی میں بار بار اس بات کا قوم کے بیش اعلان کرتا ہوں مسلمانوں اپنے کالج کھولو اپنے اسکول کھولو گرس کالج کھولیے گرس اسکول کھولیے جہاں پر پہنے والی only ladies ہو اور پڑھانے والی جو اسٹاپ آورتوں کا وہ بھی صرف آورتوں پہ مشتمل ہو تاکہ بربادیہ زندگی اور بربادیہ ایمان کا کوئی انصر یہاں نہ پایا جائے لیکن کیا کیجئے گا عربوں کھربوں روپے سنی انٹسنٹ برباد کر دیتا ہے اسکول نہیں کھولے گا اسکول نہیں کھولے گا ابھی اسی ہفتے کی غالباً بجنور کی ایک ویڈیو سامنے آئی ایک مسلم لیڈی اپنے بچے کو لے کے اسکول میں گئی تو پھر اسپل کہتا ہے تمہارا بچہ نون ویج لے کے آتا ہے اس لئے تمہارے بچے کو اسکول میں ابھی سات سال کا بچہ کیسے جھوٹے جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں اور اس طرح سے ہمارے لوگوں پہ اٹیک کیا جاتا ہے کم از کم ہمیں سکچپ ہونا چاہیے یار پڑھئے لکھئے دھنگ سے مسلمان بنیے اور مسلمان اس گریت کا بنیے خون میں نہاؤ زخم سہو سر فدا کرو جب وقت آئے دین پر یوں حق ادا گردن تو کر جائے مگر دین مصطفیٰ کا کوئی حکم کٹنے نہ نہ پائے یہ شعور بیدا کیجئے اور اپنی میجورٹی میں دین کو فروغ دیئے اپنے ایک دوست کو جگائیں بیدار کریں نماز پڑھنے کے لیے اپنے ساتھ لے کے جائیے اپنے چھوٹے بچوں کو جگا کے لے کے جائیے ساتھ سال کی عمر سے نماز پڑھنے کا حوشلہ دینا بچوں کے ساتھ لے کے ان کو نماز کے لیے جانا یہ ذمہ داری آپ کی یہ نبی نے حکم فرمایا جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کی ترقیب دی جائے عادت ڈالی جائے اور دس سال کا ہو جائے تو تین سال بہت ہوتے ہیں پریکٹیکل طور پر باپ کے ساتھ مسجد آتے جاتے اگر بچہ نماز سیکھ گیا تین سال میں اور انشاءاللہ سیکھ جائے گا تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے بچپن کی زندگی میں جو بات بچوں کو سکھائی جائے گی نا مرتے دم تک وہ بات بھولے گا آپ دیکھئے نا لوگ یوں کر کے اپنے بچوں کو زہر لوگوں بچوں کے دل و دماغ میں انجیکٹ کر رہے ہیں آپ اپنے بچوں کے دل دماغ میں زہر انجیکٹ مت کیجئے مصطفیٰ اور آل رسول کی محبت انجیکٹ کیجئے بچوں کے دل دماغ میں نفرت نہیں اسلام محبت سے پھیلا ہے ایک مہین الدین چشتی اگر تسبیح کا دانا مسلح اور وضو کا لوٹا لے کر کے اجمیر کی دھرتی پہ بیٹھ کے نبے لاکھ کفر کے دل میں کلمے کی روشنی پیدا کر سکتا ہے تو اگر سب لوگ اسی دھارڑا کو استعمال کریں کہ ہمیں انقلاب پیدا کرنا ہے اپنی قوم میں جاگرکتہ لانی ہے بیداری پیدا کرنی ہے کیا یہ بیداری نہیں پیدا ہوگی ضرور پیدا ہوگی اس لئے ساتھیوں دوستوں بزرگوں اسلام کی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں ہر شخص اپنی ذمہ داری محسوس کرے آقا فرماتے کلکم رائیوں وکلکم مسئول ان رائیتی تمہیں کا ہر شخص چرواہا ہے اس کی ریور کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا اگر امام آپ ہیں تو امام صاحب آپ کے مقتدیوں کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا پیر صاحب ہیں آپ کے مریدوں کے بارے میں پیر صاحب سے پوچھا جائے گا اگر باپ صاحب ہیں تو اپنے بچوں اور فیملی کے بارے میں پوچھا جائے گا اللہ کو جواب دینا ہے اس کی تیاری کر لیے اللہ اس قرصے سراپا خود اس کو سلامت رکھے دیئے گئے وقت کے حساب سے میں نے سات منٹ زیادہ تقریر کر دی ہے اس کی معذرت ہے کیونکہ سید صاحب کا وقت ہے خطاب کرنے کا اور میں امید کرتا ہوں یہ جو کتابیں چھپ رہی نہیں ہیں کوئی کسی کا باپ وہاپ مر جائے نا اممہ مر جائے ہیں اببہ مر جائے ہیں کچھ سواب پہنچانا چاہتے ہیں تو ایسی ہی کوئی کتاب چھپوا دیا کرے ٹھیک ہے نا ہاں جو پورے کھاندان کو بلا کر کے دسپندرہ دیکھ کھلاتے ہو اور دو اُدھ پہ ہاتھ پھیر کے کھا کے بھاپ جاتے ہیں رشتے دار نا ایک کتاب چھپو اللہ قسم آپ کا باپ بکشا جائے گا یہ صدقہ جاریہ ہے صدقہ جاریہ اور یہ کام بہت سنو خوبی آپ کے اس شہر محترم کی یہ زواتِ قدسی سے پاک کام کر رہی ہیں اور ادارے سے کام ہو رہا ہے حضرت بڑی ذمہ داری کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے فتابے پڑھنے کے بعد بڑا حوصلہ ملتا ہے ہم جیسے لوگوں بہت شارٹ کٹ میں اور ایسا زبردست کہ پوچھو مجھو اللہ کرم فرمائے فضل فرمائے نظرِ بس سے بچائے عمرِ خضری عطا فرمائے اور اسی نہج پر اس سے اور خوبصورت طریقے سے دین و سنیت کی خدمت کرنے کی اور مفتی عظم اریسا کے تعلیمات کو عام اور تام کرنے کی سرکار مجاہد ملت کے میشن کو آگے بڑھانے کی اللہ انہیں توفیق بخشے استغفراللہ ربی من کل زمبی واتوبو علی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام